ناظرین اس وقت پورے بلک میں لوگ سبہ الیکشن کی دوندام ہے وہی پر اگر ہم لاداکتے کی بات کریں تو یہاں پر جگہ جگہ یہ چرچہ ہے کی لاداک کی اس ایک امپارٹن سیڈ کا کیا رول رہے گا جہاں کرگل کی اتحاد کو لے کر دن و دن جو چرچے جا رہے ہیں وہی پر یہ سننے میں آیا ہے کی لاداک پہاڑی ترکیاتی کونسر ہے اس کے اوپر کچھ کالے بادل منڈا رہے ہیں یعنی کل جو اقدام نیشنل کانفریس کے سربراہ قمر علی آخون صاحب نے جو استفاد دیا پارٹی سے اس کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کی اس کے ساتھ کونسر کو بھی استفاد دینا پڑے گا یا کونسر کے جو منڈیٹ کے جو ممبر ہیں وہ آٹومیٹیکل ہی نیزال ہو جائیں گے اس کو لے کر اپورشن نے کافی مصبوط طریقے سے اس پہ آواز اٹھائی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ایمیٹیٹ جو ڈیسیجن لینا چاہیے جو نیشنل کانفریس کے کونسرل چون کے آئے ہیں ان کی ممبرشپ جو ہے وہ رد کی جائے اور ان چنابوں کے بعد پناہ ان سیٹوں کے اوپر چناب کروایا جائے یہ اس سوچ کے ساتھ آگے ہمیں بڑھنا چاہیے دیکھئے یہ ہمارے پارٹی کے جو جو بھی ہمارے ایگزیکیٹیو میمبر سے جو بھی ہاں جو ریزرمیشن دے رہے ہیں وہ اس قوم کے قوم کے لئے قربان کر رہے ہیں رہا سوال راندھاوہ جی کا سوال ہے میں ان سے پوچھنا چلاتا ہوں پورے بھارت ورس میں ہر سٹیڈ میں خرید فروغ کر کے دمکا کے ایمیلیس کو ایمپیس کو پارٹی سے الگ کر کے اپنے پارٹی میں جب شمولیت کر رہے ہیں یہ سوال جو ہے ان کو ان کو نظر نہیں آ رہے اور آج کے دیر میں ہمارے اگر یہ جو قدم اٹھا رہے ہیں تو پورے جنہیں بھی ہمارے کونسل آ رہے ہیں سب نے یہ اٹھا رہے ہیں اور دوسری بات جو تھی کہ ہمارے پارٹی ہائی کمان کی طرف سے پور پریشر آ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے جو ان کے افیشل کنڈیڑ ہے کانگرس کی اور یہ آپ کے انڈیا بھولا کے جو کنڈیڑ ہے ان کو حمایت دینے کی بات ہے تو ہم لوگ جو ہے پریشرائز کر رہے تھے ہمارے ٹیٹ بھی آئے گیا اور مجھے ٹیلی فونکل ہی جو ہے وہ سارے باتیں مجھ سے کہی گئی کہ آپ جو ہے اس طرح سے کرنا پڑے ہیں ہمارے پارٹی ہائی کمان کو میں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ چونکہ ہمارے مجھ طرح کا ایک کنڈیڑ ہم نے چوائش کیا ہے اور نکالا ہے اس کا حمایت جو ہے ہماری تمام زندگی مسئلی قدسی میں ہے اور جو بھی ہمارے کنڈیڑ کے جو بھی یعنی پولٹیکل پارٹی سے تمام کا جو ہے سپورٹ رینو نے ایکسٹنٹ کیا ہے ہماری کنڈیڑ کو ہمارے کنڈیڑ کو بہتا دیا ہے کہ ہم لوگ تبھی بھی جو ہے جو آپ کا کنڈیڑ ہے ان کو احمام نہیں دی سکتے مانکہ ان کے لارجت انٹرس آپ نے لطاق رہی جائے اور پیپول آب لطاق پیپول آب کر گی اس میں چلی ہم لوگ جو ہے اپنے جو کنڈیڑ کو جتانے میں ہتیلے مکا کو کوشش کریں گے ٹھرے تو مجھے ٹیلی فون آگیا کہ آپ کو احمام کریں پارٹی کو قربان کیا ہے۔ پہلے ہماری حاجی حنیفہ صاحب سے قربان کیا کہ ایز ایک ڈیسٹر پریزن جو ہے۔ دیوری دہیئی حاجی حانیفہ چیز گیا۔ ناظرین آپ دیکھئے اس میں جو بھی پولٹیکل لیڈر ہے چاہے وہ لے سے ہو کرگل سے ہو چاہے جو بھی سیاسی پارٹی ہو ان سب کی خیالات کو آپ گھر کیجئے اس وقت فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے میں صرف ایک ہی بات کہوں گا ہماری درست کی ایک ضرب المثال یعنی ایک ہاوات ہے یا تو کمبر سے وہی آ رہا ہوں یا تو کمبر سے ٹوکی فڑھو یعنی کہا جاتا ہے کہ بہت راجہ مہارجہ کے دور میں بہت بڑا ایک پہلوان تھا اس کا نام کمبر تھا جب دوسرے قلعے سے پانی نہیں ملا تو انہیں ہی حمد کہا تھا یا تو میں پانی لاؤں گا یا میں مڈکہ توڑ کے آؤں گا یہی مثال آپ یاد رہی جائے یا تو کمبر سے وہی آ رہو یا تو کمبر سے ٹوکی فڑھو باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور پارلیمنٹ کا چناب جو ہے وہ ستھانی مددوں کو لے کر نہیں ہوتا ہے کہ میری نالی گلی کا کارے نہیں ہوا میری ٹرانسفرز نہیں ہوئی میری سنوائی نہیں ہوئی یہ راشتے سر کا چناب ہوتا ہے اور دوزار چوبیس کا چناب جو ہے وہ بھارت کو ایک نئی ہنچائیوں پہ لے جانے کی طرف چل رہا ہے بھارتی جنتہ پارڈی بڑی مجبوتی سے چناب لڑ رہی ہے ہم نے دوزار انیس میں بہترین ریکارٹوڑ وٹو سے چناب جیتا تھا اور چوبیس میں بھی ہم پورے لڑک کھتے میں بڑی بہترین طریقے سے اپنا پرچار کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی یہ رہتی ہے یہ جو ریجنل پارٹیز رہتی ہیں یہ سپوائل سپورٹ کا پلے کرتی ہیں رول جو نباتے ہیں نیشنل کانفیس جو ہے ہمیشہ سے ہی پیٹر میں وار کرنے میں گنتی جاتی ہے مجھے یار آ گیا کہ دوزار نو میں کیا کیا گیا تھا دوزار نو میں بھی ان کا پیکٹ ہوا تھا کانگریس اور نیشنل کانفیس کا کانگریس نے پی نامگیل خان صاحب کو مینڈیٹ دیا تھا اور یہاں کرگل سے ایک وائلیشن ہو گیا اور گلام حسن خان صاحب نے ازار پرچہ بھرا تھا اس پر بھی نیشنل کانفیس کے لوگوں نے کانگریس کی پیٹ پہ وار کیا تھا اور یہ دوزار چوبیس جو ہے وہ پھر سے ریپیٹ ہوتا وہ دیکھ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ووٹر بہت سمیدار ہے ووٹر یقینی طور پر نیشنل کانفیس کو اس پر سفق ضرور سکھائے گا کیونکہ جو حاجی حنیفہ جان صاحب ہے وہ انسی کا چہرہ ہے انسی کے مینڈیٹ کے لیے سمبل کے لیے یہ کس طریقے سے بلکتے ہیں تڑکتے ہیں جو پچھلے ہل کانسل کا کرگل کا چناف تھا وہ کسی سے چھپا نہیں ان لوگ نے کتنا تانڈب کیا 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 ہرکتے کی الگ ایڈمیسٹیشن پر کس طریقے کے گھنوں نے الزام لگائے کہ ہمیں حل کا نشان چاہیے ارے حل کے چناف کے پیچھے تم سپریم کور چلے گئے اس حل کی بنیاد کے اوپر تمہارے گیرہ کانسلر چنکے آگئے اور اب جب لوگ سبا کا چناف آیا تو حل تمہیں چوبنے لگ پڑی وہ حل جو ہے وہ پیٹ پہ بار کرنے کے لیے رکھی ہے کیا یہ لگتا ہے کہ کل یہ جو کمرلی اکھون صاحب اور ان کے ساتھ یو سہیوگی کانسلر بیٹے ہوئے تھے ان کی بھی کریڈیبیلٹی پہ کوششن مار کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ جو کانسل میں جیت کے آئے ہیں نیشنل کانفرنس کے منڈیٹ پہ کیا وہ سٹین رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ہیں میں تو الگ ایڈمیسٹیشن سے آگرہ کروں گا کہ اس وشے کو گھمبیرتہ سے لیجئے ڈی سی صاحب کو ڈیریکشن دیجئے کی جو نیشنل کانفرنس کے منڈیٹ پہ چونکے آئے ہیں ان کا تتقال پرباب کے ساتھ کانسل میں میمبرشپ ختم کیا جائے اور ان کی پنا چناف کر آیا جائے کیونکہ اب ان کی کریڈیبیلٹی ختم ہو گیا ہے وہ جس پارٹی کے منڈیٹ کے لیے حل کے نشان کے لیے لڑے تھے وہ چناف ہمیں پوسٹ پون کرنا پڑا تھا الگ ایڈمیسٹیشن کی مچینری کو ایکسٹرائز کرنی پڑی تھی ایکسٹرائ کھرچہ اس پہ ہوا تھا ووٹر کنفیوز ہو گیا تھا اس ساری کنفیوزن سے باہر آپ جب نکل آئے تو لوگ سوا چنافوں کے اندر وہ حل فرصہ چوبنے لگی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ایمیسٹیشن لینا چاہیے جو نیشنل کانفرنس کے کانسلر چن کے آئے ہیں ان کی میمبرشیپ جو ہے وہ رد کی جائے اور ان چنافوں کے بعد پناہ ان سیٹوں کے اوپر چناف کروایا جائے یہ اس سوچ کے ساتھ آگے ہمیں بڑھنا چاہیے دیکھئے کل جو کمبر صاحب کے جو پریس کانفرنس کے بات میں لہمے تھا وہاں پہ کچھ میڈیا لوگوں نے مجھے یہ سوال کیا تھا تو وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو اس الیکشن میں جو ماحول جو سامنے آ رہا ہے یہ پورے لڈاک کو اتحاد اور لڈاک کے ایشیوز کے بیس پہ ہم نے یہ جو اتحاد بنائی ہے اور مجھے اتحاد کی طور پر آگے کیا ہے تو ہم نے اس بار جو ہے خاص کر اس الیکشن میں ہمارے لڈاک کے ایشیوز لڈاک کے اتحاد کو ہم نے سب سے اوپر رکھے ہیں اس کے بعد ہم نے پارٹی اپنا پارٹی کا یہ رکھا ہے تو لہٰذا آہ کل تو آلڈی پہلے ہی اپنا ریزنیشن میں نے خمبر صاحب کو پاس دیا کیا رکھا تھا تو کل جب پریشر آیا اس کے بعد خمبر صاحب نے بھی آپ کو آہ یہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا آہ باقی رہا آہ بے شک آہ جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ میں آہ بھی دیکھ رہا تھا ہمارے کونسلر کونسلروں کی اس نے دیکھئے یہ ہمارے پارٹی کے جو جو بھی ہمارے ایگزیکیٹیو میمبر سو یا جو بھی ہو آہ جو ریزنیشن دے رہے ہیں وہ اس قوم کے قوم کے لئے قربان کر رہے ہیں رہا سوال رندہوہ جی کا سوال ہے میں ان سے پوچھنا چلاتا ہوں پورے بھارت ورس میں ہر سٹینڈ میں خرید فروغ کر کے دمکا کے ایمیل ایس کو ایمپیز کو پارٹی سے الگ کر کے اپنے پارٹیوں میں جب شمولیت کر رہے ہیں اس وقت یہ یہ سوال جو ہے ان کو آہ ان کو ان کو نظر نہیں آ رہے اور آج کے دیر میں ہمارے اگر آہ یہ جو قدم اٹھا رہا ہے تو پورے جنے بھی ہمارے کونسلر ہیں سب نے یہ اٹھا رہے اور کونسل میں کوئی انٹی ڈیفیسن لاؤ تو لگتے نہیں ہے اور لگتی بھی ہے تو جب میجورٹی جب آپ کا پارٹی میں کوئی اختلاف ہو کے میجورٹی جب نکل جاتے ہیں تو اس پر کوئی ہوتی ہے تو یہ ہمارے قوم کے پتی ہمارے ایک قربانی ہیں اور یہ نہ صرف انسی پورے کانگریس ہو کرگل میں جدے بھی جماعت ہو ان سب وہ سب نے اپنے قربانی دے کے جو ہے اس اتحاد کو آگے کیا سر کچھ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی کانگریس والے خاموش کیوں ہیں جس طرح انسی نے قربانی دیا کانگریس نے کیوں نہیں دیا نہیں کانگریس والا اگر ان کو اپنے پارٹی کا پریشر اگر آئیں گے ابھی تک آیا ہوگا نہیں آگا یہ تو میں نہیں جانتا ہوں یہ ان سے پوچھے جب آئے گی تب وہ آئیں گے سامنے آکے اپنا جو ہے وہ بتائیں گے فیلال تو سب لوگ جی جان سے جو ہے اس اتحاد کو آگے کر دینے لگے ہیں ترگل کا ایک بہت ایمپورٹنٹ میٹنگ ترگل ڈسٹک کا ہوا ہے ہماری ساری سینئر لیڈرشپ انعیت علی صاحب علی صاحب چندن جی سب ہی کورپریٹر سب ہی آفیس بیررز ہمارے انجینئر صاحب سب وہاں بیٹھے اور سب نے ملکے پلیننگ کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو یہاں سے ویجائی کرنا ہے اور ہمارے کینڈیٹ تاشی جی کے لیے ایک اچھی یوجنہ بنائی گئی ہے پارٹی کا ایک ایک ورکر ایک ایک منڈل پریزنٹ ایک ایک بوس انچار جنہوں نے چناؤ لڑا ہے سبھی سبھی بوتوں کے کارے کرتا ملکر گلی گلی جائیں گے اور پردھان منتری موڈی جی کے لیے موڈی جی نے کرگل میں ہسپیٹل بنایا موڈی جی نے روڈز بنایا موڈی جی نے یہاں گریبوں کے گھر پہ فری راشن دیا ٹنل جو سب سے بڑا زوزیلا جو آج ووٹ مانگنے جا رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ستر سال آپ کو دھیانی نہیں آیا کی کرگل چھے مینے دیش سے کٹا رہتا تھا شری نگر سے کٹا رہتا تھا یہاں بھگوان نہ کرے کسی کے ساتھ امرجنسی ہو جائے آج وہ زوزیلا ٹنل موڈی جی نے بنائی ہے اور وہ زوزیلا ٹنل یہاں کی بھاگے رکھا بنے گی یہاں ٹوریزم آئے گا اور آنے والے سمجھ میں ہمارا پورا کھاکا بن چکا ہے ہم کرگل کو اس شیطر کا سب سے بڑا ٹوریزم ہب بنائیں گے اور یہاں سے ٹوریسٹ آئے گا اور پورا سال آئے گا اور یہاں کا وکاس یہاں کا ٹوریزم بڑھے گا سر آپ کو کتنا امید ہے اس بار کارگل ائرپورٹ بھی اور یہاں پر شٹل ہیلیکپٹر یہ دونوں یوجنائیں فائلیں تیار ہیں چناو کے بعد جلدی ہی اس پر کام ہوگا اور ہماری کمیٹمنٹ ہے ہم اس کے لیے کام میں لگیں گے جیسے پہلے لوگ کہتے تھے کہ زوزیلا نہیں بنے گا موڈی جی ویسے ہی کہہ رہے ہیں آج وہ دیکھے جا کر زوزیلا بنا ہے ویسے ہی یہاں سے کنیکشن کنیکشن کنیکٹیویٹی ائر کنیکٹیویٹی مجبورت ائر کنیکٹیویٹی ہم بنائے گی سر کل جو ہے وہ قراری ہار کو دیکھتے ہوئے یہ کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا نشچت روپ سے لڑاک سے بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی اور سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کے پریاس سے موڈی جی کا جو سوچ ہے گریبوں کو لیے کام کرنا آج سوچو گھر گھر میں پانی پہنچ رہا ہے یہاں کے لوگ بہت سمجھ داروں نے پتا ہے کہ دیش کے اندر موڈی جیت کر آنے والے تو جیت کے موڈی جی آنے والے تو کرگل کی جنتہ لے کی جنتہ جنسکار کی جنتہ نبرا کی جنتہ یہ بھی موڈی جی کو جتانے کے لئے ووٹ کرے گی اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ اس کا وکاس کی جو رفتار ہے وہ رکے گی نہیں سر لڈاک کی آوام کے لئے کیا میسیج میں لڈاک کی آوام کو کہوں گا کہ جیسے پورے دیش کے اندر موڈی جی کی لہر ہے ویسی لہر یہاں ہے آپ بھی کھل کر آشیروا دیجئے اور دیش کے ساتھ چلیے اور دیش کا یہ حصہ جہاں وکاس کی بہت ضرورت ہے اور ہم نے دس سال سے کر کے دکھایا ہے اگلے پانچ سال میں اس کا ٹوریزم بڑھے گا اس کا وکاس اور بڑھے گا کونک سنا کے اور دیکھا بھی ہے کہ یہاں نیشنل کانفرنس نے ماس رینیشن دیا ہوا ہے یہ سرسر ایک فراد ہے جیسے کہ وہ ابھی اپنے گھر کے اندر جو پرولم ہے جو ان کے گھر بندن میں جو پرولم ہے وہ قوم کے نام وہ دکھا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں میں نے کل جناب قمر علیہ آخون صاحب کا سنا وہاں پر کہ وہ ہم قوم کے خاطر دیا ہے یہ قوم کے خاطر نہیں دیا ہے یہ کانگریس کو دھوکہ دے رہا ہے یہ ماہ گھر بندن کو دھوکہ دے رہا ہے اور کرگل کی عوام کو بھی دھوکہ دے رہا ہے یہ عمر عبداللہ فراع عبداللہ اور یہاں کے ڈسٹرک کے جو ہوئی ہے ان کی ملی بغت سے ہوا ہے یہ اس طرح نہیں ہوا ہے کیونکہ لے والوں نے ان کو فریشر لگایا کہ بھئی آپ یہاں ہمارے ساتھ ساتھ دے دو کیونکہ گھر بندن میں آپ ہم کو وڑ کیوں نہیں دے رہے ہیں تو عمر عبداللہ کو وہاں سے چٹھی لگنا پڑا ان کے لئے کہ بھئے یہ گھر بندن کو جو ہے ہمارے گھر بندن کے ساتھ ہے کانگریس منڈر کو آپ ساتھ دے دو تو ان کے لئے کوئی راستہ نہیں ملا کیونکہ یہ یہاں سے کانگریس کو وڑ دینا نہیں چاہتا ہے تو اسی لئے لوگوں کو بے خوب بنا رہا ہے اور کانگریس لے کے کانگریس کو بھی بے خوب بنا رہے اور گھر بندن کو بے خوب بنا رہا ہے وہی بات کانگریس کی آج تک پندرہ سال سے کانگریس نے کبھی نیشنل پارٹی نیشنل کانگریس کو نیشنل منڈر پر کبھی وڑ نہیں دیا کبھی وڑ نہیں دیا کیونکہ ان کا جو منڈر ہے وہ صرف کرگل کے گلیوں تک مہین محدود ہے اور جو کانگریس کی یہاں کے پارٹی ہے وہ کانگریس کے منڈر کو جو ہے یہاں پر صرف اپنے گالیم کے سیاست کرنے کے لئے میں اسیوز کر رہے ہیں اس سے اوپر کبھی نہیں کیا اور پناہ بیس سال سے جو ہے کارگل کا جو کانگریس کا جو وڑ ہے وہ کبھی نیشنل منڈر کو کبھی نہیں دیا یہ صرف ایک گیم کھیل رہا ہے اور آج جو ریزائن دے رہا ہے وہ قوم کے نام دے کے لوگوں کو بے خوب بنا رہا ہے یہ ان کی اپنی جو ہے وہاں پر مسئلت پاڑ گیا ان کے سر پہ آ گیا کہ وہاں سے تھوپا گیا کہ بھئی آپ وڑ دے دو ہمارے یہاں پر گڑ بندن ہے تو فارو عبداللہ کا وہاں پر برال ہو گیا اس دیا یہ ایک ڈراما ہے سیوز ڈراما کے کچھ نہیں ہے قوم کے لئے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے آج جو کنڈر نکلا نکالا ہے انہوں نے کس طرقے سے نکلا اور کرگل والے کتنے خوش ہیں اس کنڈر سے وہ سب جانتے ہیں اگر یہ قوم کے لئے کرتا تو آج اس میں بی جی پی بھی شامل کرتا وہ لوگ کیونکہ بی جی پی بھی اس قوم کے ایک فرط ہے سب کو ملی بگت کر کے سب کو مل جل کے اگر قوم کے لئے کرتا کرگل کے لئے کرتا اسلامی سکول کو بھی بلاتا آئیک ایم ٹی کو بلاتا انجمہ ساب زمان کو بلاتا یہ پریس کانفرنس ہے پہلے شروعات میں انہوں نے بات کیا کہ یہ آہ کانگریز اور نیشنل کانفرنس کا کنڈر ہے اور ہم دونوں نے فیضہ کیا ہے کہ چاہے کانگریز کا مینڈٹ آئے یا نہ ہے یہ ہمارا کنڈر ہے تو آج آپ بولتے ہیں قوم کی ملت قوم کی اگزہتی بولتے ہیں کیسے ہو گئے نیشنل کانفرنس کا جو پریسیڈن کو آپ وہاں پر انڈیپنڈنٹ کنڈر بنا رہا ہے اور بولتے ہیں یہ قوم کے لئے ہمارے پر تھوپا گیا ہے لیکن اس کے لئے ہم یہ قوم کا کبھی اگزہتی کی بات نہیں ہے یہ تھوپا گیا ہے ہم تیار ہیں ہم بلکل ہنڈر پرسن ہمیں پورا امید ہے ہم نے اپنے کنڈر کو جتوانا ہے تو جو وکاس ہوا ہے ہم نے اتنا وکاس کیا ہے جو ستر سال سے نہیں ہوا ہوا اسی پانچ دا سال میں ہوا ہے اس کے لئے کوئی منع نہیں کر سکتے ہمارا پر ثبوت ہر جگہ ہمارا ہر گلی میں ہر چوکٹ پر جو ہمارا کنڈے ڈبلیمنٹ ہو گئے ثبوت ہے وہ ہم ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہمیں لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں سب کو پتا ہے ہم کو انڈر پرسن بولتا ہے انڈر پرسن کرگل قوم اتنا بے خوب نہیں ہے جو کانگیز اور انسی کے چنگل میں فائزنے والا نہیں ہے سب سمجھتے ہیں یہ پورٹیز کیا کر رہے ہیں کس دے کر رہے ہیں ان کے کون سال کے جو گن بندن میں چل رہا ہے کمبر سب اپنے بھائی کو پانچ سال کا یہ سی سی دینے کے چکر میں انہوں نے اندر سے گھڑ بند کہ وہ سب جانتے ہیں اور پورے کرگلی جانتے ہیں